جو اتنے الفاظ کا استعمال اس عملی میں کرتی ہیں آپ تھوڑی سی اخلاقی حمد کریں اور اس شخص کو ایکسپوز کریں اور اس کے بارکس میں بالکل ڈٹ کے بولنا چاہوں گی مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ پوری دنیا میں وہ استعارہ بن گیا ہے اپنی ماں کا نام روشن کرنے والا بچے بچے کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ماں کا کیا نام ہے کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو جو بتائے کہ میری ماں کو ایک تکلیف ہوئی تھی میں نے قوم کی ماں کے لیے شاکت خانم جیسا ادارہ کھڑا کر دی ہے نہ صرف لاہور میں کھڑا کی ہے پشاور میں بھی کھڑا کی ہے اور اب کراچی میں بھی تیار ہے ایسے بیٹے پیدا کرنے کی میری جیسی ماں کو ہمیشہ حسرت رہی لوگ ترستے ہیں کہ کاش ایک ایسا بیٹا علمیات دے دے جو اپنی جس کی ماں کا نام پوری دنیا کو معلوم ہوں ان کو گوگل پہ جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کون سی ماں تھی اس جس کی مجھے فخر ہے اور میں ان بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں ان چار بہنوں کو جن کا ایسا زبردست بھائی ہے پوری قوم کی بہنیں ارمان کرتی ہیں کہ وہاں کیا بھائی ہے جس نے قوم کی ماں کا بہنوں کا سر فخر سے بلند کر دی ہے جس نے قوم کی ماں بہنوں کو ان کی زندگیوں کو بامقصد کر دی ہے ان کو مین سٹریم میں لے آئے ہیں فخر ہوتا ہے ان بیٹیوں کو جو دیکھتی ہیں عمران خان کو جو پوری قوم کی بیٹیوں کو اپنے ممبر سے اپنی سٹیٹ سے مخاطب کرتا ہے میری بہنوں کر کے ان کو عزت دیتا ہے ان کا احترام کرتا ہے ان کی سروں پر چادروں کا حکم بھی کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں عمران خان نے اپنی کسی بہن بیٹی اور بھابی کو جو ہے اسیملیوں کا حصانی بنایا اس نے ہمیں عزت دی ہے ہماری وہ قدر کرتے ہیں ہمیں عزت دیتے ہیں اور یہ غلیظ شخص کامپلیکس کا شکار شخص پاکستان کے سائیکیٹرسٹ کو میں التجا کرتی ہوں خدارہ اس پاگل شخص کا علاج کر دیں اپنی جیب سے یہ شخص علاج نہیں کرائے گا کیونکہ اس کو عادت ہے ہر کام سرکاری خزانے سے کرنے کی یہ سرکاری حلوے کھا 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 کس کا یہ حل ہو گیا فریسٹریشن کا یہ شکار ہو گیا آپ سے پلیز گزارش ہے مفت میں اس شخص کا علاج کر دیں تو شاید کوئی بہتری آ جائے تو پاکستان کی باقی ساری جو بہنے بیٹیاں اور مائے ہیں وہ اس کے زبانی گھٹیاں غلیظ حملوں سے بچی رہیں اور میں باقی تمام خواتین سے حصدانوں کو کہتی ہوں کہ یہ اٹیک پاکستان کی خواتین صرف پی ٹی آئی پہ نہیں ہوا ہے آپ پورے پاکستان کی خواتین کی بڑی چیمپینز بنی رہی ہیں کدھر ہے وہ مریم مریم صفدر جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہے پورے پاکستان کو تباہی کروا کے سلاب زدگان کو پیچھے چھوڑ کے اور اٹلی کی گلیوں میں گھومتی پھیر رہی ہے کہاں ہیں بیان کیوں نہیں آیا کہاں ہیں وہ سرکاری ترجمان مریم اور انزیب جو سارا دن ایسے ایسے کر کر کے ہر ایک منٹ کے بعد شور مچانے پہنچ جاتی ہے اور اس وقت بھی پہنچی ہوئی ہے ایک جج سائبہ کے اقدام کے خلاف پی ٹی آئے نے ظلم کے خلاف صرف یہ بولا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے تو توہین ہو گئی تھی آج پاکستان کی ہر ماہ بہن بیٹی کی توہین کیا لیکن نہ کسی کی توہین ہوئی نہ کسی نے نوٹس لیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ منافقانہ رویہ کیوں ہے اور اب میں سوال سٹیٹ سے کر رہی ہوں ریاست سے کر رہی ہوں ریاست کس لیے کھڑی ہوتی ہے اپنے شہریوں کو عزت دینے کے لیے اپنے شہریوں کو حقوق دینے کے لیے 53 فیصد 53 پرسنٹ آپ کی عبادی پاکستان کی خواتین ہیں اور ایک شخص ہر دوسرے دن کھڑا ہو کے خواتین پہ الزام تراشی کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے غلازہ تو گلتا ہے کیوں اس خود نوٹس نہیں لیا گیا کیا پاکستان کی تمام خواتین کی توہین توہین نہیں ہے کیا آرٹیکل چودہ جی چودہ جو شیک نمبر چودہ ہے وہ سیلیکٹیولی استعمال ہوگی اور میں یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو واقعہ آج ضرور بولوں گی میں ڈیڑھ مہینے سے برداشت کر رہی ہوں لیکن میں یہاں ضرور بیان کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 29 نویمبر جو کل گزری وہ یوم نجات تھی اور آج ہم نے یوم تشکر 30 نویمبر بنایا ہے کیونکہ ایک انتہائی کالا باب پاکستان کا ختم ہوا اور اس باب میں ہماری جیسی بہنیں ماں بیٹیوں نے زلالہ تظلیل برداشت کی ہم نے کیریکٹر اسیسی نیشن برداشت کی لیکن اب نہیں کریں گے ریاست سے سوال پوچھیں گے پوچھیں گے ان ڈرٹی ہیریز سے کہ جب وہ نہیں ان سے کچھ بن پڑتا ہے جب نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں تو کیا خواتین کی تظلیل کے لیے جھوٹی ویڈیوز چلاتے ہیں آپ نے کیا پاکستان کی ہر خاتون کو مریم نواز سمجھا ہوئے میرے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی مجھے دھمکیا میز ٹیکسٹ بھیجے گئے گمنام نمبروں سے پچاس ہزار ڈالر مانگے گئے اور اس کے بعد ایک گھٹیا پون ویڈیو میرے نام سے میرے پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو آتی ہیں سیاست میں ساری خواتین کیا بک کردار ہوتی ہیں یہاں سب کردار والی خواتین بیٹھی ہیں اور انشاءاللہ آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی لڑائی ہے اور آئندہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے نہ تحمت لگانے دیں گے اور اگر آپ نے تحمت بازی کی اور بالخصوص پی ٹی آئی کی خواتین پہ کی تو انشاءاللہ آپ کی ہر فورم پہ جا کے اور اب بھی پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے بھلے ریاست نہ سنیں بھلے فی الحالہ دالتے ہماری بات نہ سنیں لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے ان باہر کھڑے ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا اور مور او لیس وہی سلوک میرے ساتھ ہو اسی طرح کے گمنام نمبروں سے گھٹیا غلیز قسم کی ویڈیو میری بیٹی اٹھارہ سال کی بیٹی کو آدھی رات کو بھیجی گئی میری فیملی کو بھیجی گئی تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے کیونکہ آپ کو کوئی کرپشن نہیں ملی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی خواتین بھاگ جائیں گی میدان چھوڑ دیں گی ہم اور ڈٹ کے کھڑے ہوں ایک کمل شوزب نہیں آپ پہ ساری کمل شوزب بیٹھیں کسی ایک کو ڈراؤ کے دکھا دیں ہم آپ کے پیچھے آئیں گے آپ کا نام بھی لیں گے اور آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے ہمیں اپنی عدالتوں پر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پیکا کا سیکشن ٹوینٹی سسپینڈ کر دیا تھا اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر مناللہ صاحب نے ڈیڑھ سال عدالت نے کیس چلایا جس میں میرا کیس بھی لگاوا تھا اب اسی سیکشن کے تحت چودہ ایف آئی آریں آزم سواتی صاحب پہ کٹی گئی ان کو جثمانی ریمان پہ دے کے تین دسمبر تک بھیج دیا گیا ہے کیوں آخر کیوں ان کے ساتھ جو تظلیل کی گئی جو ان کی باپردہ بیوی کو بلیک میل کیا گیا اس وقت بھی کیا ریاست کو شرم نہیں آ رہی تھی کیا ریاست کو محسوس نہیں ہوا کہ کسی خاتون کی تظلیل ہوتی ہے توہین ہوتی ہے کیا آپ کی ماں بہنے بیٹیوں کا تقدس ہے اور باقی ماں بہنوں بیٹیوں کا کوئی تقدس نہیں ہے قوم کی ماں بہنوں کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں کہاں جا کے ہم پوچھیں انسانی حقوق کا آئے ان کے آرٹیکل چودہ کو ختم کر دیجئے اگر آپ نے کسی انسانی حقوق پہ نوٹس نہیں لینا تو عدالتیں بند کر دیجئے تاکہ ہماری آس امید ختم ہو جائے لیکن قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کی آس امید مت توڑا کریں ان کی بیٹی پہ جو ٹورچر ہوا میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ریاست ہمارے ساتھ جو تظلیل ہو رہی ہے اس پہ کیوں خموش بیٹھی ہے میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے اور بارہاں یہ سب ماں بھیرے بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں بارہاں آپ سے ریکویسٹ کی ہے اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی تمام خواتین نکلیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی آواز اٹھائیں گی اس تظلیل کے خلاف ان انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آزم سواتی صاحب کی رہائی کے حق میں آپ کو پاکستان کی 53 فیصد مظلوم آبادی کی اغاف سننی پڑے گی اور اگر آپ نے نہیں سننی تو آپ سے ہاپ جوڑ کے بنتی ہے پھر آپ عدالتیں بند کر دیں ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیجئے کہ یہاں ہماری سنوائی نہیں ہونی یا ہمارے لئے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لینا تاکہ ہم ہو سکتا کہ ایک طرف تو آئین اور قانون کے بھاشن دیے جائیں ایک طرف سبس کتاب دکھائی جائیں قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس دیے جائیں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے جب implementation کا وقت آئے تو چشم پوشی کر لی جائے ظلم کو ہوتے رہنے دیا جائے اس طرح نہیں ہو سکتا ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی ریاست اس ریاست کو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی یہ کسی کے سوٹی پہ نہیں چلے گی یہ کسی کے اشاروں پہ نہیں چلے گی یہ اسی آئین اور قانون کی پابندی کر کے چلے گی جس کو بنایا گیا منشورس کا تو میں یہاں آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ کو سیاسی اختلاف ہو تو سوا دفعہ کیجئے آپ کو قانونی اختلاف سوا دفعہ چارہ جوئی کیجئے لیکن جو غلازت اگلی گئی ہے جو تومت زنی کی گئی ہے جو غلیظ الفاظ کا استعمال پاکستان کی ماں و بہن و بیٹیوں کیلئے کیا گیا ہے یہ برداشت سے باہر ہے اس پہ ایکشن لیا جائے اس پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے اور اس پاگل شخص کو اس انسانی شکل میں ابلیس کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے نئی تو سیاسی ایوانوں میں میں بتا رہی ہوں کہ جتنی یہ خواتین بیٹھی نہیں اور اس پی ڈیم کی نمائندہ ہے ان کو اپنے پھر مو چھپا لینے چاہیے اور عوام میں کبھی نہیں آنا چاہیے اور سب سے پہلے ابتدا ہونی چاہیے مریم اورنزیف سے جو ہر تھوڑی دیر بعد آتی ہے اس پی ڈیم کی گئی بھی ہیں بھگوڑی بیگم صاحبہ جو ہر وقت دوسروں کی صرف کردار کشی اور ویڈیوز پیش کرنے میں ماہر ہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں سننا چاہتی ہوں کہ اس فضل و رحمان کے خلاف ان کی زبان سے کیا نکلتے ہیں کیونکہ کوئی شخص اس کی زبان سے اس خاتون کی زبان اور اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہے لیکن جہاں کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں وہ کرتی نہیں ہے کیونکہ ان کی بھی خاندان کی یہ لیگیسی ہے کہ عورتوں پہ تحمتیں لگا کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے وہ آئی ہیں میں بلاول سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ بین ازیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں آپ اگر واقعی بین ازیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے تو رانہ سناؤلہ کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا تحمت بازی کرنے پہ زبان درازی کرنے پہ آپ کا کیا ایکشن ہوگا ہے یہ ہم انتظار کر رہے ہیں یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں ان سب کے کرداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے پاکستان کی ویل انفارمڈ خواتین ماں بہنے بیٹیاں ہر شخص کے چال چلن اور اس کے زبان اس کے گفتار اور کردار اور کتنا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں یہ ہیومن رائٹس کا چیئر پرسن ہوتا تھا اور ایک نیا اس نے تماشا اٹھایا تھا بلاول نے اور میں ان تمام اینکر پرسن خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں جو تفان برپا کر دیتی ہیں خواتین کے حقوق کی چیمپین سے پوچھنا چاہتی ہوں سیول سوسائٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہاں ہیں آپ لوگ کون سا ستو پی کے سوئے میں ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی آپ کی یہ سیلیکٹیف قسم کے ڈرامے اور ڈسکریمنیشن ہمیں ایکسپٹڈ نہیں ہے پاکستان کی خواتین کو بے وکوف مت سمجھئے پاکستان کی خواتین ویل انفارمڈ بھی ہیں اور اویرنیس بھی رکھتی ہیں وہ سمجھتی ہیں ان کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھا رہے ہیں آپ سب کی طرف جو آپ پاکستان کی خواتین کی تصویریں باہر دنیا کو دکھا دکھا کے سوشل ایشیوز پہ جا کے رونے دھونے کرتے ہیں اب آئے دیکھیں یہ سب سے بڑا آپ کا سوشل ایشیو ہے کہ آپ کی خواتین سیاست میں حصہ لے تو ان پہ تحمیتیں لگ رہی ہیں ان کی کردار کشی ہو رہی ہے ان کے خلاف پون ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں ان کو آدھی رات کو میسیجز کیے جا رہے ہیں بلیک ملنگ کے ان سے رینسوم مانگا جا رہا ہے پچاس ہزار ڈالر کا ٹویٹر پہ پن کیوی ہے میں نے اپنی پوسٹ جا کے دیکھنے جس نے دیکھنی ہے اور ایف آئی اے کو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے کیس دیا وہ ہے لیکن کیونکہ ایف آئی اے تو رانا قاتل کے انڈر ہیں رانا سناؤلہ کے انڈر ہیں اور پورا مریم کا میڈیا سیل یہ کردار کشی میں اول اول ہوتا ہے سارے ثبوت ان کے خلاف جا رہے تھے ان کے خلاف جا رہے تھے یا ڈرٹی ہیری کے چیمپینز کے خلاف جا رہے تھے اس لیے ایک آنے کا ایکشن نہیں لیا گیا اس لیے میں نے ریاست سے سوال کیا کہ کیا یہ ادارے جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پہ تشدد کرنے کے لیے چلتے ہیں یہ ہمیں خوار کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں یہ عوام کا احتصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں استحصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں خواتین کے لیے نازبہ الفاظ اور کلمات استعمال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں یا عوام کو کوئی پروٹیکشن دینی ہے آپ نے یا پھر ہم آخری میں میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ پڑھ کے تھنڈا پانی پیلیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِهُمْ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں یہ دین کے ٹھیکے دار بنتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ ان کی اجارہ داری ہے اللہ نے مسلمانوں میں کسی کو دین کا ٹھیکے دار نہیں بنایا جو علم حاصل کرے وہ علم کی میراج پہ پہنچتا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں اور آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ کذف کی سزا صرف اس شخص کے لیے جو کسی خاتون پہ زنا کا الزام لگائے اور پھر اس کو پروو نہ کر سکے تو اس کو اسی کڑوں کی سزا دینے کا حکم ہے اس کے بارعکس باقی کسی جرم میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ الزام لگانے والے کے اوپر اتنا بڑا سزا دی جاتی ہے تو یہ شخص کون سا دین فالو کر رہے ہیں یہ کس کے حکم آپ کو فالو کرتے ہیں اور یہ کس کا کس مذہب کا پیروکار ہے جو یہ اپنے نام کے ساتھ مولانا لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیک ادار کہتے ہیں پاکستان کی خواتین کی اس نے تظلیل کی یہاں سب مائے بہنے بیٹیاں بیٹھی ہیں اور میں پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کو رپریزنٹ کرتے ہوئے شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہوں اس شخص کی اور ساتھ میں میں اپنے دکھ کا بھی اظہار کرتی ہوں کیا وجہ ہے کہ نہ کوئی آئینی ادارہ بولتا ہے نہ کوئی قانون کا ادارہ بولتا ہے نہ ہماری ریاست ایسے لگتا ہے کہ کوئی ستوپی کے خصوصی قسم کے اور سوئی بھی ہے کہاں کہاں دروازے کھٹکائے جائیں جس آئین اور قانون کا یہ حوالہ دیتا ہے فضل الرحمن اس کے آئین کا جو آرٹیکل چودہ ہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کی ناموس کا اس کی عزت کا اس کی حرمت کا پابند کرنے کا درس دیتا ہے لیکن ہمیں تو یہاں کچھ اور نظر آ رہے ہیں نہ کسی کی عزت ہے نہ کسی کی حرمت ہے نہ کسی کی عزت اور حرمت پامال کرنے پہ کوئی سزا ہے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اپنی آئینی اور قانون کو پابندی کروانے والے اداروں سے میں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھنا چاہتی ہوں ہم کہاں جائیں گے جب خواتین پہ الزامات لگتے ہیں جب بزرگوں کو گھروں سے پکڑ کے مارا پیٹا جاتا ہے جب ان کو ننگا کر کے تشدد کیا جاتا ہے آپ کے پاس آکے لوگ اتجاج کرتے ہیں فریاد ڈالتے ہیں لیکن آپ بات ہی نہیں سنتے تو ہم کس کے پاس جائیں ہم کس سے فریاد کریں کون سو دروازہ کھٹکا ہیں اور یہ آئین اور قانون کے آرٹیکلز کس کو جا کے سنیں جو قرآن پاک کہہ رہا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے پاکستان کا آئین اس کے مطابق اس کی مناسبت سے بنا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے قوم کی بیٹیوں کو ہر دوسرے دن اس شخص کے سٹیج سے مائک سے للکارہ جاتا ہے ان کے خلاف غلازت اگلی جاتی ہے تو نہ پیمرہ پہ میں سوال پوچھتی ہوں کیوں پیمرہ نے اس قسم کی گھٹیا غلازت کو نشر ہونے دیا کیوں قوم کی ماں و بہن و بیٹیوں کے اوپر اس قسم کی جو الزامات ہیں زنا جیسا لفظ استعمال کیا گیا قوم کے بچوں کے سبر کا امتحان لیا گیا اور میں حیران ہوتی ہوں اس شخص کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ اس مجمع پہ جو اس کی ساری فضول واحیات بکواس سنتے جو اس غلازت کو برداشت کرتے امتحان ہوتی ہوں اس شخص کی پارٹی پہ کہ آج تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے اس کے گھر کی عورتوں پہ میں ان سے اظہارِ حمدردی کرتی ہوں اور افسوس کرتی ہوں انہا لیلہ و انہا علیہ راجہ کہ اس قسم کا شخص آپ لوگوں کے خاندان کا سربراہ اور آپ کی نمائندگی کا ہے کوئی شخص مجھے مولانا فضل رحمان کی والدہ کا نام بتانا پسند کرے گا کیسی خاتون ہوں گی دنیا سے چلی گئی ہیں کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی یا ان کے اوپر کیا بیٹتی ہوگی جب ان کا بیٹا یہ کارنامے کرتے ہیں کہ قوم کی تمام ماں کے اوپر الزام لگاتے ہیں اس کے گھر کی بابیاں ہمارے ساتھ بیٹھتی تھیں افسوس ہوتا ہے مجھے ان پہ جو اتنے الفاظ کا استعمال اس عملی میں کرتی ہیں آپ تھوڑی سی اخلاقی حمد کریں اور اس شخص کو ایکسپوز کریں اور اس کے برعکس میں بالکل ڈٹ کے بولنا چاہوں گی مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ پوری دنیا میں وہ استعارہ بن گیا ہے اپنی ماں کا نام روشن کرنے والا بچے بچے کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ماں کا کیا نام ہے کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو جو بتائے کہ میری ماں کو ایک تکلیف ہوئی تھی میں نے قوم کی ماں کے لیے شاکت خانم جیسا ادارہ کھڑا کر دی ہے نہ صرف لاہور میں کھڑا کی ہے پشاور میں بھی کھڑا کی ہے اور اب کراچی میں بھی تیار ہے ایسے بیٹے پیدا کرنے کی میری جیسی ماں کو ہمیشہ حسرت رہی لوگ ترستے ہیں کہ کاش ایک ایسا بیٹا علمیہ دے دے جو اپنی جس کی ماں کا نام پوری دنیا کو معلوم ہوں ان کو گوگل پہ جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کونسی ماں تھی اس جنس کی مجھے فخر ہے اور میں ان بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں ان چار بہنوں کو جن کا ایسا زبردست بھائی ہے پوری قوم کی بہنیں ارمان کرتی ہیں کہ وہاں کیا بھائی ہے جس نے قوم کی ماں کا بہنوں کا سر فخر سے بلند کر دی ہے جس نے قوم کی ماں بہنوں کو ان کی زندگیوں کو بامقصد کر دی ہے ان کو مین سٹریم میں لے آیا ہے فخر ہوتا ہے ان بیٹیوں کو جو دیکھتی ہیں عمران خان کو جو پوری قوم کی بیٹیوں کو اپنے ممبر سے اپنی سٹیٹ سے مخاطب کرتا ہے میری بہنوں کر کے ان کو عزت دیتا ہے ان کا احترام کرتا ہے ان کی سروں پہ چادروں کا حکم بھی کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں عمران خان نے اپنی کسی بہن بیٹی اور بھابی کو جو ہے اسیملیوں کا حصہ نہیں بنایا اس نے ہمیں عزت دی ہے ہماری وہ قدر کرتے ہیں ہمیں عزت دیتے ہیں اور یہ غلیس شخص کمپلیکس کا شکار شخص پاکستان کے سائیکیٹرسٹ کو میں التجا کرتی ہوں خدا رہا اس پاگل شخص کا علاج کر دیں اپنی جیب سے یہ شخص علاج نہیں کرائے گا کیونکہ اس کو عادت ہے ہر کام سرکاری خزانے سے کرنے کی یہ سرکاری حلوے کھا کھا کس کا یہ حال ہو گیا ہے فریسٹریشن کا یہ شکار ہو گیا ہے آپ سے پلیز گزارش ہے مفت میں اس شخص کا علاج کر دیں تو شاید کوئی بہتری آ جائے تو پاکستان کی باقی ساری جو بہنے بیٹیاں اور مائیں ہیں وہ اس کے زبانی گھٹیا غلیز حملوں سے بچی رہیں اور میں باقی تمام خواتین سیاستدانوں کو کہتی ہوں کہ یہ اٹیک پاکستان کی خواتین صرف پی ٹی آئی پہ نہیں ہوا ہے آپ پورے پاکستان کی خواتین کی بڑی چیمپینز بنی رہی ہیں کدھر ہے وہ مریم مریم صفدر جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہے پورے پاکستان کو تباہی کروا کے سلاب زدگان کو پیچھے چھوڑ کے اور اٹلی کی گلیوں میں گھومتی پھیر رہی ہے کہاں ہیں بیان کیوں نہیں آیا کہاں ہیں وہ سرکاری ترجمان مریم اورنزیب جو سارا دن ایسے ایسے کر کر کے ہر ایک منٹ کے بعد شور مچانے پہنچ جاتی ہے اور اس وقت بھی پہنچی ہوئی ہے ایک جج سائبہ کے اقدام کے خلاف پی ٹی آئے نے ظلم کے خلاف صرف یہ بولا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے تو توہین ہو گئی تھی آج پاکستان کی ہر ماہ بہن بیٹی کی توہین کیا لیکن نہ کسی کی توہین ہوئی نہ کسی نے نوٹس لیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ منافقانہ رویہ کیوں ہے اور اب میں سوال سٹیٹ سے کر رہی ہوں ریاست سے کر رہی ہوں ریاست کس لیے کھڑی ہوتی ہے اپنے شہریوں کو عزت دینے کے لیے اپنے شہریوں کو حقوق دینے کے لیے 53 فیصد 53 پرسنٹ آپ کی عبادی پاکستان کی خواتین ہیں اور ایک شخص ہر دوسرے دن کھڑاؤ کے خواتین پہ الزام تراشی کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے غلازہ تو گلتا ہے کیوں از خود نوٹس نہیں لیا گیا کیا پاکستان کی تمام خواتین کی توہین توہین نہیں ہے کیا آرٹیکل چودہ جی چودہ جو شک نمبر چودہ ہے وہ سیلیکٹیولی استعمال ہوگی اور میں یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو واقعہ آج ضرور بولوں گی میں ڈیڑھ مہینے سے برداشت کر رہی ہوں لیکن میں یہاں ضرور بیان کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 29 نویمبر جو کل گزری وہ یوم نجات تھی اور آج ہم نے یوم تشکر 30 نویمبر منایا ہے کیونکہ ایک انتہائی کالا باب پاکستان کا ختم ہوا اور اس باب میں ہماری جیسی بہنیں مائے بیٹیوں نے ظلالہ تظلیل برداشت کی ہم نے کیریکٹر اسیسینیشن برداشت کی لیکن اب نہیں کریں گے ریاست سے سوال پوچھیں گے پوچھیں گے ان ڈرٹی ہیریز سے کہ جب وہ نہیں ان سے کچھ بند پڑتا ہے جب نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں تو کیا خواتین کی تظلیل کے لیے جھوٹی ویڈیوز چلاتے ہیں آپ نے کیا پاکستان کی ہر خاتون کو مریم نواز سمجھا ہوئے میرے خلاف پوری کیمپین جلائی گئی مجھے دھمکیا میز ٹیکسٹ بھیجے گئے گمنام نمبروں سے پچاس ہزار ڈالر مانگے گئے اور اس کے بعد ایک گھٹیا پون ویڈیو میرے نام سے میرے پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آتی ہیں سیاست میں ساری خواتین کیا بکردار ہوتی ہیں یہاں سب کردار والی خواتین بیٹھی ہیں اور انشاءاللہ آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی لڑائی ہے اور آئندہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے تحمت لگانے دیں گے اور اگر آپ نے تحمت بازی کی اور بالخصوص پی ٹی آئی کی خواتین پہ کی تو انشاءاللہ آپ کی ہر فورم پہ جا کے اور اب بھی پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے بھلے ریاست نہ سنیں بھلے فی الحالہ دالتے ہماری بات نہ سنیں لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے ان بار کھڑے ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا اور مور او لیس وہی سلوک میرے ساتھ ہو اسی طرح کے گمنام نمبروں سے گھٹیا غلیز قسم کی ویڈیو میری بیٹی اٹھارہ سال کی بیٹی کو آدھی رات کو بھیجی گئی میری فیملی کو بھیجی گئی تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے کیونکہ آپ کو کوئی کرپشن نہیں ملی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی خواتین بھاگ جائیں گی میدان چھوڑ دیں گی ہم اور ڈٹ کے کھڑے ہوں ایک کمل شوزب نہیں یہاں پہ ساری کمل شوزب بیٹھیں کسی ایک کو دھرا کے دکھا دیں ہم آپ کے پیچھے آئیں گے آپ کا نام بھی لیں گے اور آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے ہمیں اپنی عدالتوں پر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پیکا کا سیکشن ٹوینٹی سسپنڈ کر دیا تھا اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر مناللہ صاحب نے ڈیڑھ سال عدالت نے کیس چلایا جس میں میرا کیس بھی لگاوا تھا اب اسی سیکشن کے تحت چودہ ایف آئی آرے آزم سواتی صاحب پہ کٹی گئی ان کو جثمانی ریمان پہ دے کے تین دسمبر تک بھیج دیا گیا ہے کیوں آخر کیوں ان کے ساتھ جو تظلیل کی گئی جو ان کی باپ اردہ بیوی کو بلیک میل کیا گیا اس وقت بھی کیا ریاست کو شرم نہیں آ رہی تھی کیا ریاست کو محسوس نہیں ہوا کہ کسی خاتون کی تظلیل ہوتی ہے توہین ہوتی ہے کیا آپ کی ماں بہنے بیٹیوں کا تقدس ہے اور باقی ماں و بہنوں بیٹیوں کا کوئی تقدس نہیں ہے قوم کی ماں و بہنوں کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں کہاں جا کے ہم پوچھیں انسانی حقوق کا آئے ان کے آرٹیکل چودہ کو ختم کر دیجئے اگر آپ نے کسی انسانی حقوق پہ نوٹس نہیں لینا تو عدالتیں بند کر دیجئے تاکہ ہماری آس امید ختم ہو جائے لیکن قوم کی ماں و بہنوں بیٹیوں کی آس امید مت توڑا کریں ان کی بیٹی پہ جو ٹورچر ہوا میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ریاست ہمارے ساتھ جو تظلیل ہو رہی ہے اس پہ کیوں خموش بیٹھی ہے میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے اور بارہاں یہ سب ماں بہرے بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں بارہاں آپ سے ریکویسٹ کی ہے اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی تمام خواتین نکلیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی آواز اٹھائیں گی اس تظلیل کے خلاف ان انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آزم سواتی صاحب کی رہائی کے حق میں آپ کو پاکستان کی 53 فیصد مظلوم آبادی کی آغاف سننی پڑے گی اور اگر آپ نے نہیں سننی تو آپ سے ہاپ جوڑ کے بنتی ہے پھر آپ عدالتیں بند کر دیں ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیجئے کہ یہاں ہماری سنوائی نہیں ہونی یا ہمارے لئے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لینا تاکہ ہم پھر کچھ اور سوچیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آئین اور قانون کے بھاشن دیے جائیں ایک طرف سبس کتاب دکھائی جائیں قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس دیے جائیں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے جب امپلیمنٹیشن کا وقت آئے تو چشم پوشی کر لی جائے ظلم کو ہوتے رہنے دیا جائے اس طرح نہیں ہو سکتا ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی ریاست عوام کی ذمہ داری لیتی ہے تو چلتی ہے اور اس ریاست کو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی یہ کسی کے سوٹی پہ نہیں چلے گی یہ کسی کے اشاروں پہ نہیں چلے گی یہ اسی آئین اور قانون کی پابندی کر کے چلے گی جس کو بنایا گیا منشور اس کا تو میں یہاں آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ کو سیاسی اختلاف ہو تو سو دفعہ کیجئے آپ کو قانونی اختلاف ہے سو دفعہ چارہ جو ہی کیجئے لیکن جو غلازت اگلی گئی ہے جو تومت ذنی کی گئی ہے جو غلیظ الفاظ کا استعمال پاکستان کی ماں و بہن و بیٹیوں کیلئے کیا گیا ہے یہ برداشت سے باہر ہے اس پہ ایکشن لیا جائے اس پہ قانونی چارہ جو ہی کی جائے اور اس پاگل شخص کو اس انسانی شکل میں ابلیس کو اٹھا کے بیر پھینکا جائے نہیں تو سیاسی ایوانوں میں میں بتا رہی ہوں کہ جتنی یہ خواتین بیٹھی نہیں اور اس پیڈیم کی نمائندہ ہے ان کو اپنے پھر مو چھپا لینے چاہیے اور عوام میں کبھی نہیں آنا چاہیے اور سب سے پہلے ابتدا ہونی چاہیے مریم اورنزیب سے جو ہر تھوڑی دیر بعد آتی ہے اس پیڈیم کی ترجمانی کرنے کے لیے پاکستان کی ساری خواتین انتظار میں ہیں کہ اس ایوانوں میں بیٹھی خواتین جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتی ہیں عورتوں کا اور بالخصوص وہ جو چھٹیاں گزارنے گئی بھی ہیں بھگوڑی بیگم صاحبہ جو ہر وقت دوسروں کی صرف کردار کشی اور ویڈیوز پیش کرنے میں ماہر ہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں سننا چاہتی ہوں کہ اس فضل و رحمان کے خلاف ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے کیونکہ کوئی شخص اس کی زبان سے اس خاتون کی زبان اور اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہے لیکن جہاں کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں وہ کرتی نہیں ہے کیونکہ ان کی بھی خاندان کی یہ لیگیسی ہے کہ عورتوں پہ تحمتیں لگا کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے وہ آئی ہیں میں بلاول سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ بین ازیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں آپ اگر واقعی بین ازیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے تو رانہ سناؤلہ کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا تحمت بازی کرنے پہ زبان درازی کرنے پہ آپ کا کیا ایکشن ہوگا ہے یہ ہم انتظار کر رہے ہیں یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں ان سب کے کرداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے پاکستان کی ویل انفارمڈ خواتین مائے بہنے بیٹیاں ہر شخص کے چال چلن اور اس کے زبان اس کے گفتار اور کردار کی اس وقت مونٹرنگ کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہیں ان کی طرف کہ کتنی یہ خواتین کے تقدس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور کتنا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں یہ ہیومن رائٹس کا چیئر پرسن ہوتا تھا اور ایک نیا اس نے تماشا اٹھایا تھا بلاول نے اور میں ان تمام اینکر پرسن خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں جو طفان برپا کر دیتی ہیں خواتین کے حقوق کی چیمپین سے پوچھنا چاہتی ہوں سیول سوسائٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہاں ہیں آپ لوگ کون سا ستتو پی کے سوئے میں ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی آپ کی یہ سیلیکٹیو قسم کے ڈرامے اور ڈسکرمنیشن ہمیں ایکسپٹڈ نہیں ہے پاکستان کی خواتین کو بے وقوف مت سمجھیے پاکستان کی خواتین ویل انفارمڈ بھی ہیں اور اویرنس بھی رکھتی ہیں وہ سمجھتی ہیں ان کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھا رہے ہیں آج ان کی تظلیل کیے اور آج ان کے خلاف جو بات کیے پاکستان کی خواتین دیکھ رہی ہیں آپ سب کی طرف جو آپ پاکستان کی خواتین کی تصویریں باہر دنیا کو دکھا دکھا کے سوشل ایشیوز پہ جا کے رونے دھونے کرتے ہیں اب آئیں دیکھیں یہ سب سے بڑا آپ کا سوشل ایشیو ہے کہ آپ کی خواتین سیاست میں حصہ لیں تو ان پہ تحمتیں لگ رہی ہیں ان کی کردار کشی ہو رہی ہے ان کے خلاف پون ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں ان کو آدھی رات کو میسیجز کیے جا رہے ہیں بلیک ملنگ کے ان سے رینسوم مانگا جا رہا ہے پچاس ہزار ڈالر کا ٹویٹر پہ پن کیوی ہے میں نے اپنی پوسٹ جا کے دیکھنے جس نے دیکھنی ہے اور ایف آئی اے کو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے کیس دیا ہے لیکن کیونکہ ایف آئی اے تو رانہ قاتل کے انڈر ہے رانہ سناولہ کے انڈر ہے اور پورا مریم کا میڈیا سیل یہ کردار کشی میں اول اول ہوتا ہے سارے ثبوت ان کے خلاف جا رہے تھے ان کے خلاف جا رہے تھے یا ڈرٹی ہیری کے چیمپینز کے خلاف جا رہے تھے اس لیے ایک آنے کا ایکشن نہیں لیا گیا اس لیے میں نے ریاست سے سوال کیا کہ کیا یہ ادارے جو ہمارے ٹیکسپیئر کے پیسوں پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پہ تشدد کرنے کے لیے چلتے ہیں یہ ہمیں خوار کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں یہ عوام کا احتصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں استحصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں خواتین کے لیے نازبہ الفاظ اور کلمات استعمال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں یا عوام کو کوئی پروٹیکشن دینی ہے آپ نے یا پھر ہم آخری میں میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ پڑھ کے تھنڈا پانی پیلیں کہ انہا لیلہ و انہا الہ راجعہ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں یہ دین کے ٹھیکے دار بنتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ ان کی اجارہ داری ہے اللہ نے مسلمانوں میں کسی کو دین کا ٹھیکے دار نہیں بنایا جو علم حاصل کرے وہ علم کی میراج پہ پہنچتا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں اور آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ کذف کی سزا صرف اس شخص کے لیے جو کسی خاتون پہ زنا کا الزام لگائے اور پھر اس کو پروو نہ کر سکے تو اس کو اسی کڑوں کی سزا دینے کا حکم ہے اس کے بارعکس باقی کسی جرم میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ الزام لگانے والے کے اوپر اتنا بڑا سزا دی جاتی ہے تو یہ شخص کون سا دین فالو کر رہے ہیں یہ کس کے حکم آپ کو فالو کرتے ہیں اور یہ کس مذہب کا پیروکار ہے جو یہ اپنے نام کے ساتھ مولانا لگاتا ہے اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیک ادار کہتا ہے پاکستان کی خواتین کی اس نے تظلیل کی یہاں سب مائے بہنے بیٹیاں بیٹھی ہیں اور میں پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کو رپریزنٹ کرتے ہوئے شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہوں اس شخص کی اور ساتھ میں میں اپنے دکھ کا بھی اظہار کرتی ہوں کیا وجہ ہے کہ نہ کوئی آئینی ادارہ بولتا ہے نہ کوئی قانون کا ادارہ بولتا ہے نہ ہماری ریاست ایسے لگتا ہے کہ کوئی ستوپی کے خصوصی قسم کے اور سوئی بھی ہے کہاں کہاں دروازے کھٹکائے جائیں جس آئین اور قانون کا یہ حوالہ دیتا ہے فضل الرحمن اس کے آئین کا جو آرٹیکل چودہ ہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کی ناموس کا اس کی عزت کا اس کی حرمت کا پابند کرنے کا درس دیتا ہے لیکن ہمیں تو یہاں کچھ اور نظر آ رہے ہیں نہ کسی کی عزت ہے نہ کسی کی حرمت ہے نہ کسی کی عزت اور حرمت پامال کرنے پہ کوئی سزا ہے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اپنی آئینی اور قانون کو پابندی کروانے والے اداروں سے میں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھنا چاہتی ہوں ہم کہاں جائیں گے جب خواتین پہ الزامات لگتے ہیں جب بزرگوں کو گھروں سے پکڑ کے مارا پیٹا جاتا ہے جب ان کو ننگا کر کے تشدد کیا جاتا ہے آپ کے پاس آکے لوگ اتجاج کرتے ہیں فریاد ڈالتے ہیں لیکن آپ بات ہی نہیں سنتے تو ہم کس کے پاس جائیں ہم کس سے فریاد کریں کون سو دروازہ کھٹکا ہے اور یہ آئین اور قانون کے آرٹیکلز کس کو جا کے سنے جو قرآن پاک کہہ رہا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے پاکستان کا آئین اس کے مطابق اس کی مناسبت سے بنا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے قوم کی بیٹیوں کو ہر دوسرے دن اس شخص کے سٹیج سے مائک سے للکارہ جاتا ہے ان کے خلاف غلازت اگلی جاتی ہے مجھے تو نہ پیمرہ پہ میں سوال پوچھتی ہوں کیوں پیمرہ نے اس قسم کی گھٹیا غلازت کو نشر ہونے دیا کیوں قوم کی ماں و بہن و بیٹیوں کے اوپر اس قسم کی جو الزامات ہیں زنا جیسا لفظ استعمال کیا گیا قوم کے بچوں کے سبر کا امتحان لیا گیا اور میں حیران ہوتی ہوں اس شخص کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ اس مجمع پہ جو اس کی ساری فضول واحیات بکواس سنتے جو اس غلازت کو برداشت کرتے میں حیران ہوتی ہوں اس شخص کی پارٹی پہ کہ آج تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے اس کے گھر کی عورتوں پہ میں ان سے اظہار حمدردی کرتی ہوں اور افسوس کرتی ہوں انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ ان کہہ کے کہ اس قسم کا شخص آپ لوگوں کے خاندان کا سربراہ اور آپ کی نمائندگی کا ہے کوئی شخص مجھے مولانا فضل و رحمان کی والدہ کا نام بتانا پسند کرے گا کیسی خاتون ہوں گی دنیا سے چلی گئی ہیں کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی یا ان کے اوپر کیا بیٹتی ہوگی جب ان کا بیٹا یہ کارنامے کرتے ہیں کہ قوم کی تمام ماں کے اوپر الزام لگاتے ہیں اس کے گھر کی بابیاں ہمارے ساتھ بیٹھتی تھیں افسوس ہوتا ہے مجھے ان پہ جو اتنے الفاظ کا استعمال اس عملی میں کرتی ہیں آپ تھوڑی سی اخلاقی حمد کریں اور اس شخص کو ایکسپوز کریں اور اس کے برعکس میں بالکل ڈٹ کے بولنا چاہوں گی مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ پوری دنیا میں وہ استعارہ بن گیا ہے اپنی ماں کا نام روشن کرنے والا بچے بچے کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ماں کا کیا نام ہے کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو جو بتائے کہ میری ماں کو ایک تکلیف ہوئی تھی میں نے قوم کی ماں کے لیے شوکت خانم جیسا ادارہ کھڑا کرتی ہے نہ صرف لاہور میں کھڑا کی ہے پشاور میں بھی کھڑا کی ہے اور اب کراچی میں بھی تیار ہے ایسے بیٹے پیدا کرنے کی میری جیسی ماں کو ہمیشہ حسرت رہی لوگ ترستے ہیں کہ کاش ایک ایسا بیٹا علامیہ دے دے جو اپنی جس کی ماں کا نام پوری دنیا کو معلوم ہوں ان کو گوگل پہ جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کون سی ماں تھی اس جس کی مجھے فخر ہے اور میں ان بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں ان چار بہنوں کو جن کا ایسا زبردست بھائی ہے پوری قوم کی بہنیں ارمان کرتی ہیں کہ وہاں کیا بھائی ہے جس نے قوم کی ماں کا بہنوں کا سر فخر سے بلند کر دی ہے جس نے قوم کی ماں و بہنوں کو ان کی زندگیوں کو بامقصد کر دی ہے ان کو مین سٹریم میں لے آئے ہیں فخر ہوتا ہے ان بیٹیوں کو جو دیکھتی ہیں عمران خان کو جو پوری قوم کی بیٹیوں کو اپنے ممبر سے اپنی سٹیٹ سے مخاطب کرتا ہے میری بہنوں کر کے ان کو عزت دیتا ہے ان کا احترام کرتا ہے ان کی سروں پہ چادروں کا حکم بھی کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں عمران خان نے اپنی کسی بہن بیٹی اور بھابی کو جو ہے اسیملیوں کا حصہ نہیں بنایا اس نے ہمیں عزت دی ہے ہماری وہ قدر کرتے ہیں ہمیں عزت دیتے ہیں اور یہ غلیظ شخص کمپلیکس کا شکار شخص پاکستان کے سائیکیٹرسٹ کو میں التجا کرتی ہوں خدا رہا اس پاگل شخص کا علاج کر دیں اپنی جیب سے یہ شخص علاج نہیں کرائے گا کیونکہ اس کو عادت ہے ہر کام سرکاری خزانے سے کرنے کی یہ سرکاری حلوے کھا کھا کس کا یہ حال ہو گیا فریسٹریشن کا یہ شکار ہو گیا آپ سے پلیز گزارش ہے مفت میں اس شخص کا علاج کر دیں تو شاید کوئی بہتری آ جائے تو پاکستان کی باقی ساری جو بہنے بیٹیاں اور مائے ہیں وہ اس کے زبانی گھٹیا غلیز حملوں سے بچی رہیں اور میں باقی تمام خواتین سیاستدانوں کو کہتی ہوں کہ یہ اٹیک پاکستان کی خواتین صرف پی ٹی آئے پہ نہیں ہوا ہے آپ پورے پاکستان کی خواتین کی بڑی چیمپینز بنی ہوئی ہیں کدھر ہے وہ مریم مریم صفدر جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہے پورے پاکستان کو تباہی کروا کے سلاب زدگان کو پیچھے چھوڑ کے اور اٹلی کی گلیوں میں گھومتی پھیر رہی ہے کہاں ہیں بیان کیوں نہیں آیا کہاں ہیں وہ سرکاری ترجمان مریم مورنزیب جو سارا دن ایسے ایسے کر کر کے ہر ایک منٹ کے بعد شور مچانے پہنچ جاتی ہے اور اس وقت بھی پہنچی بھی ہے ایک جج سائبہ کے اقدام کے خلاف پی ٹی آئے نے ظلم کے خلاف صرف یہ بولا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے تو توہین ہو گئی تھی آج پاکستان کی ہر ماہ بہن بیٹی کی توہین کیا لیکن نہ کسی کی توہین ہوئی نہ کسی نے نوٹس لیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ منافقانہ رویہ کیوں ہے اور اب میں سوال سٹیٹ سے کر رہی ہوں ریاست سے کر رہی ہوں ریاست کس لیے کھڑی ہوتی ہے اپنے شہریوں کو عزت دینے کے لیے اپنے شہریوں کو حقوق دینے کے لیے 53 پرسنٹ آپ کی عبادی پاکستان کی خواتین ہیں اور ایک شخص ہر دوسرے دن کھڑا ہو کے خواتین پہ الزام تراشی کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے غلازہ تو گلتا ہے کیوں اس خود نوٹس نہیں لیا گیا کیا پاکستان کی تمام خواتین کی توہین توہین نہیں ہے کیا آرٹیکل چودہ جی چودہ جو شیک نمبر چودہ ہے وہ سیلیکٹیولی استعمال ہوگی اور میں یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو واقعہ آج ضرور بولوں گی میں ڈیڑھ مہینے سے برداشت کر رہی ہوں لیکن میں یہاں ضرور بیان کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 29 نومبر جو کل گزری وہ یوم نجات تھی اور آج ہم نے یوم تشکر 30 نومبر منایا ہے کیونکہ ایک انتہائی کالا باب پاکستان کا ختم ہوا اور اس باب میں ہماری جیسی بہنے ماں بیٹیوں نے زلالت تظلیل برداشت کی ہم نے کیریکٹر اسیسینیشن برداشت کی لیکن اب نہیں کریں گے ریاست سے سوال پوچھیں گے پوچھیں گے ان ڈرٹی ہیریز سے کہ جب وہ نہیں ان سے کچھ بند پڑتا ہے جب نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں تو کیا خواتین کی تظلیل کے لیے جھوٹی ویڈیوز چلاتے ہیں آپ نے کیا پاکستان کی ہر خاتون کو مریم نواز سمجھا ہوئے میرے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی مجھے دھمکیا میز ٹیکسٹ بھیجے گئے گمنام نمبروں سے پچاس ہزار ڈالر مانگے گئے اور اس کے بعد ایک گھٹیا پون ویڈیو میرے نام سے میرے پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو آتی ہیں سیاست میں ساری خواتین کیا بکردار ہوتی ہیں یہاں سب کردار والی خواتین بیٹھیں ہیں اور انشاءاللہ آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی لڑائی ہے اور آئندہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے نہ تحمت لگانے دیں گے اور اگر آپ نے تحمت بازی کی اور بالخصوص پی ٹی آئی کی خواتین پہ کی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر فورم پہ جا کے اور اب بھی پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے بھلے ریاست نہ سنیں بھلے فی الحالہ دالتے ہماری بات نہ سنیں لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے ان باہر کھڑے ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا اور مور ار لیس وہی سلوک میرے ساتھ ہو اسی طرح کے گمنام نمبروں سے گھٹیا غلیز قسم کی ویڈیو میری بیٹی اٹھارہ سال کی بیٹی کو آدھی رات کو بھیجی گئی میری فیملی کو بھیجی گئی تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے کیونکہ آپ کو کوئی کرپشن نہیں ملی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی خواتین بھاگ جائیں گی میدان چھوڑ دیں گی ہم اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے ایک کمل شوزب نہیں آپ میں ساری کمل شوزب بیٹھیں کسی ایک کو ڈراؤ کے دکھا دیں آپ ہم آپ کے پیچھے آئیں گے آپ کا نام بھی لیں گے اور آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے ہمیں اپنی عدالتوں پر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پیکا کا سیکشن ٹوئنٹی سسپینڈ کر دیا تھا اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر مناللہ صاحب نے ڈیڑھ سال عدالت نے کیس چلایا جس میں میرا کیس بھی لگاوا تھا اب اسی سیکشن کے تحت چودہ ایف آئی آرے آزم سواتی صاحب پہ کٹی گئی ان کو جثمانی ریمان پہ دے کے تین دسمبر تک بھیج دیا گیا ہے کیوں آخر کیوں ان کے ساتھ جو تظلیل کی گئی جو ان کی باپ اردہ بیوی کو بلیک میل کیا گیا اس وقت بھی کیا ریاست کو شرم نہیں آ رہی تھی کیا ریاست کو محسوس نہیں ہوا کہ کسی خاتون کی تظلیل ہوتی ہے توہین ہوتی ہے کیا آپ کی ماں بہنے بیٹیوں کا تقدس ہے اور باقی ماں بہنوں بیٹیوں کا کوئی تقدس نہیں ہے قوم کی ماں بہنوں کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں کہاں جا کے ہم پوچھیں انسانی حقوق کا آئے ان کے آرٹیکل چودہ کو ختم کر دیجئے اگر آپ نے کسی انسانی حقوق پہ نوٹس نہیں لینا تو عدالتیں بند کر دیجئے تاکہ ہماری آس امید ختم ہو جائے لیکن قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کی آس امید مت توڑا کریں ان کی بیٹی پہ جو ٹورچر ہوا میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ریاست ہمارے ساتھ جو تزلیل ہو رہی ہے اس پہ کیوں خموش بیٹھی ہے میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے اور بارہاں یہ سب ماں بہنے بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں بارہاں آپ سے ریکویسٹ کیے اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی تمام خواتین نکلیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی آواز اٹھائیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی